شترنج اس شہ مات کے کھیل کا ایک خطرناک پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ کھیلنے والا احساس شکست سے یا تو ڈرتا ہے یا احساس شکست سے مکمل آری ہو جاتا ہے اور حقیقی کھلاریوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتا کیونکہ جیسے ہی حقیقی کھلاری سامنے آتے ہیں تو اس کو وہ احساس شکست جس کا وہ عادی نہیں ہے وہ اس کو ستانے لگتا ہے اور ایسی صورتحال کے اندر عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دونوں طرف سے کھیلنے والا جو کھلاری ہے وہ شترنج کی بسات کو ہی الٹ دیتا ہے اور اس کے بعد پورے کا پورا جو اس کا شترنج کا نظام ہے وہ ایک سائیڈ پر رکھ دیتا ہے اور نئے سرے سے اپنے لیے ایک نئے منظر نامے کی تشکیل کرتا ہے میرے خیال میں موجودہ صورتحال کی اس سے زیادہ بہتر اکاسی ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر آپ موجودہ حالات و واقعات پر نظر دڑائیں تو یہی ایک منظر نامہ سامنے آتا ہے کیونکہ دو ووٹوں کی اکثریت پر کھڑی ہوئی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اتنا لمبا تردد کرنے کی کسی بھی صورت کسی کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے عمران خان صاحب ہوں دونوں اگر یہ چاہیں یا الگ الگ دونوں کی یہ خواہش ہو تو یہ کام تو یوں چھٹکی بجاتے ہی ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو کسی بھی صورت ممکن نہیں اور عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ کام اتنا زیادہ مشکل نہیں اور اس کے لیے ان کو پارلیمنٹ میں آنے کی بھی ضرورت نہیں اس کام کے لیے عمران خان صاحب کے پاس دو آپشنز ہیں پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ تمام ٹیلی فون نمبرز اسٹیبلشمنٹ کے جو عمران خان صاحب نے بلوک کیے ہوئے ہیں ان کو انبلوک کریں اور ان کے ساتھ دوبارہ نئی ٹرمز اور کنڈیشنز کو نگوشیئٹ کریں اور اس کے نتیجے میں یہ جو دو ووٹس ہیں جن کی اکثریت پر شہباز شریف صاحب کی حکومت قائم ہے ان دو ووٹوں کو سائیڈ پہ کریں اور شہباز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو جائے گی اور یقینی طور پر اس کے بعد نئے الیکشنز ہوں گے لیکن اس کے لیے ان کو اپنی جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہے اس کی ڈکٹیشن لینی پڑے گی ان ٹیلی فون نمبرز سے جو انہوں نے بلوک کی ہوئے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ سے اور اب عمران خان صاحب کے لیے نئے سرے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نئے ٹرمز آف ریفرنسز نئے ٹیو آر ستے کرنا مجھے کچھ زیادہ آسان کام نظر نہیں آتا کیونکہ اب عمران خان صاحب کو جو طاقت کا جو لت لگی ہے جو طاقت کا ان کو نشا چڑا ہے وہ اتنی جلدی اب اترنے والا نہیں دوسرا آپشن بھی عمران خان صاحب کے پاس ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ خود چاہے وہ اسمبلی میں آئیں یا چاہے اسمبلی میں نہ آئیں اور وہ اپنے سیاسی اثر و رسول کو یا اپنی پولٹیکل جو اس وقت ان کا کبرم ہے اس کو اس بروے کار لاتے ہوئے دو ووٹس کو بالکل نل انڈ وائٹ کر سکتے ہیں اور دو ووٹ اس وقت خود ان کے اپنی اتحادی جماعت مسلملی کاف کے ہیں یعنی چودری سالک حسین صاحب اور چودری تاریخ بشیر چیما صاحب یہ دو ووٹ ہیں جو وہ چودری پرویز علیہ صاحب کے ذریعے جن کو اپنے ساتھ بلا سکتے ہیں اور اس کے لیے چودری پرویز علیہ کو انہوں نے حلہ شریع دینی ہے لولی پاپ تو انہوں نے دیا ہوا وزارت عالی کا اس کے اندر تھوڑی سی انہوں نے اور شریع نہیں ملانی ہے اپنے لہجے میں چودری پرویز علیہ صاحب کے لیے اور مٹھاس لے کے آنی ہے اپنے سوشل میڈیا کے ترجمانوں کے ذریعے چودری صاحب کی گڑی اوپر چڑھانی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں اور پھر صدر صاحب بیٹھے ہیں جو سب سے بڑا آئینی عددار ہے وہ عمران خان صاحب کی جیب میں ہیں اور جیسے ہی عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ دو ووٹ دائم بائنگ کر چکے ہیں وہ صدر صاحب سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب شباز شریف صاحب کو آرڈر پاس کریں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں اور صدر صاحب کا فرمان آتے ہی شباز شریف صاحب کی یہ آئینی ذمہ داری بن جائے گی کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں اور اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے تو پھر صدر صاحب کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں لہٰذا اس کے لیے نہ تو دھرنے کی ضرورت ہے نہ اسلام آباد کو جلانے کی ضرورت ہے نہ ہی دنگا فساد کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی اتنی زیادہ پولیس ڈیپلائیمنٹ کی ضرورت ہے صرف پولٹیکل کھیل ہے جو وہ کھیلنا ہے اور اس کھیل کے نتیجے میں وہ اپنے تمام کے تمام اوبجیکٹیوز حاصل کر سکتے ہیں دوسرا اس وقت جو عمران خان صاحب جس راستے پر چل رہے ہیں کہ لانگ مرچ کیا جائے دھرنا دیا جائے جلاو گھرا کیا جائے اور اس کے ذریعے حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے اسٹیبشمنٹ پر دباؤ بڑھایا جائے جو ادارے ہیں ان کو سرنڈر کرنے پر مجبور کیا جائے یہ راستہ اگرچہ عمران خان صاحب کو اپنے ووٹر اور سپورٹرز کے لیے زیادہ قابل قبول بنا سکتا ہے ان کو اپنی کارکردگی سے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں ان کو نظرے چورانے پر مجبور کر سکتا ہے لیکن یہ کچھ زیادہ دیر پر راستہ نہیں ہے کیونکہ صرف عمران خان صاحب ہی نہیں ہے جو لوگوں کو سڑکوں پر نکال سکتے ہیں اور بھی بہت ساری پلٹیکل قوتیں ہیں جو عمران خان صاحب سے زیادہ بڑی تعداد میں زیادہ منظم انداز میں نہ صرف لوگوں کو سڑکوں پر نکال سکتے ہیں بلکہ عمران خان صاحب سے زیادہ لمبا دھرنا بھی دے سکتے ہیں اور اس دھرنے کو منیج بھی کر سکتے ہیں اور اگر دھرنوں کے ذریعے اور لانگ مارچ کے ذریعے حکومتوں کو گھر بھیجنے کی زیت پڑ جاتی ہے یہ رواج قائم ہو جاتا ہے تو پھر ہر ایک مہینے ڈی چو کے اوپر کوئی نہ کوئی دھرنہ دے رہا ہوگا کوئی نہ کوئی سیاسی قوت وہاں پر موجود ہوگی اور اس کے نتیجے میں حکومتوں کو گھر جانا پڑے گا حکومتوں کو اپنا جو اقتدار ہے اس کو قربان کرنا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں ہر سال ملک کے ان کوئی نہ کہیں الیکشنز ہو رہے ہوں گے اور یہ یقینی طور پر ایک قابل قبول منظر نامہ نہیں ہے اور یہی وہ صورتحال ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیا کب تک ہم طاقت کے زور کے اوپر اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ڈکٹیٹ کراتے رہیں گے اور وہ سیاستدان کب تک ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی ڈکٹیشن لیتے رہیں گے کیونکہ اگر یہ ڈکٹیشنز دینے کے عمل کو نہ رکھا گیا اگر شطرنج کو دونوں طرف سے کھیلنے کی روش کو ترک نہ کیا گیا اگر ایک مرتبہ چیزوں کو مکمل طور پر ان آرڈر کر کے سٹریم لین نہ کیا گیا تو پھر وہی منظر نام ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈی چاک انفیکٹ تحریر سکوائر تو ہوگا اور وہاں پر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی جتھا وہاں پر پہنچا ہوگا اور وہ گو حکومت گو کنارے لگا رہا ہوگا اور اس کے نتیجے میں حکومتوں کو گھر جانا پڑے گا کیونکہ یہ روایت ڈل جائے گی اور اس روایت کا ختم ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ پھر آگے ہی بڑھتی چلی جائے گی اب موجودہ حالات میں جو حکومت ہے یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت وہ اس کے لیے جو منظر نام ہے یا اس کے لیے جو حالات ہیں وہ خاصی حد تک مشکل ہیں اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہیں ایوان گندر ان کے پاس جو مجورٹی ہے وہ دو ووٹوں کی مجورٹی ہے جو منحرف حراقین ہے پی ٹی آئی کے سپریم کورٹ کے حالیہ آپزیویشنز کی روشنی میں یا جو صدر صاحب کا ریفرنس ہے اس پر جو انہوں نے رائے دی اس کی روشنی میں اب منحرف حراقین اپنا ووٹ کاسٹ اگر کر بھی دیا انہوں نے تو وہ گنتی میں نہیں آئے گا لہذا منحرف حراقین چاہیں بھی تو شباز شریف صاحب کو ووٹ دے نہیں سکتے اور اس کے لیے اب آپشنز گورنمنٹ کے پاس بھی محدود ہیں اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اتحادیوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھے جو ایک طویل عرصے تک جوڑ کے رکھنا اور خاص طور پر ایک سال دو مہینے جو موجودہ حکومت کی ایک لیجٹی مدت ہے قائم رکھتا بہت ہی زیادہ مشکل صورتحال ہے کیونکہ ہر ایک سیاسی اتحادی کی اپنی اپنی سیاسی مجبوریاں بھی ہیں اور اپنے اپنے سیاسی مفادات بھی ہیں اور ان سیاسی مفادات کے تابع ہیں سیاسی جماعتیں اور ان سیاسی مفادات کو فل فل کرانا ان کا حکومتی اتحاد میں شامل ہونے کا ایک بنیادی جزو ہے لہذا وہ اپنے اس جو رول ہے اس سے پیچھے تو ہٹیں گے نہیں اور جب سیاست مفادات کی ہو جائے جب سیاست ریاست کے اوپر حاوی ہو جائے تب پھر ایسے معاملات سے بردازمہ ہونا بہت زیادہ مشکل صورتحال ہے اور یہی وجہ ہے کہ شباز شریف صاحب نے آج جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے موقع پر خطاب کیا اور پاکستان کو اس وقت درپیش معاشی مشکلات کا ذکر کیا تو اس میں انہوں نے ذکر کیا خاص طور پر موجودہ حالات کا اور جو عمران خان صاحب نے ان کو چھے دن کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے کہ جناب چھے دن کے اندر اندر آپ اسمبلی بھی ڈیزول کریں اور ن تو شباز شریف صاحب نے اس کے جواب میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ الیکشن کب کرانے ہیں یہ فیصلہ ایوان کرے گا یعنی اب ایوان کرے گا تو اس میں دو صورتیں ہیں جس طرح میں نے آپ کو ارز کیا کہ ایک شباز شریف صاحب اپنی عددی اکثریت کھو دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایوان نے فیصلہ کر لیا کہ شباز شریف صاحب is no more اب اس کے بعد ایوان کے اندر کسی کی اکثریت نہیں ہوگی لہذا اسمبلیاں ڈیزول ہو جائیں گی دوسرا نیشنل اسمبلی سب متفقہ طور پر چ چاہے وہ حزب اقتدار ہے چاہے وہ حزب اختلاف ہے اس بات پر متفق ہو جائے کہ ہمیں فوری طور پر الیکشنز میں جانا ہے اور تمام پارلیمانی لیڈر بہ شمول آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب خالد مکسی صاحب ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ راجہ ریاض صاحب تمام کے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیم پیج پر آ جائیں اور یہ کہیں جناب خدا حافظ ہم نے اب اس نظام کو اس سے زیادہ آگے نہیں لے کے چلنا یہی اس کی صورتحال بن سکتی ہے ادروائز موجودہ حکومت کے لیے جو حالات ہیں وہ کچھ اتنے زیادہ سازگر نہیں ہیں عمران خان صاحب جس سے لائن پر چل چکے ہیں جس گھوڑے پر وہ سوار ہیں اس گھوڑے کے سواری کے نتیجے میں وہ اب ٹریک پر آنے کے ان کے امکانات کم ہیں ان کو اب صرف کوئی بندہ ایسا ہو جو ان کو کان سے پکڑے اور لے کے آئی ٹریک پر اور ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ جن لوگوں نے یہ سارا کام کرنا ہے وہ ٹیبل کے دونوں طرف ایکولی پلے کرے ہیں خود چال چلتے ہیں اور خود اپنی چال کا توڑ کرتے ہیں اور ایسی صورتحال میں کسی کو کان سے پکڑنے کی اب ان کے پاس کپاسٹی نہیں ہے کیونکہ ان کی کھیل بھی اب بہت زیادہ ایکسپوز ہو گیا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جیسے ہی اصل کھیلاری سامنے آتے ہیں جو یہ سیاسی شترنج کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں اور موروں کی چالوں کو بھی جانتے ہیں کہ کس مورے نے کب ڈھائی گھر چلنے ہیں اور ڈھائی گھر چلنے کے بعد اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے ان کے ساتھ یہ جو سیاسی کھیلاریوں کے ساتھ سیاسی کھیل کھیلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اب اگر نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب آصف علی زرداری صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب وغیرہ وغیرہ یہ سب اگر چاہیں تو اس سیاسی کھیل کے اندر اپنے اپنے موروں کو اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں اور اس کے لیے میں نے جو پچھلی ویڈیو میں گز دارش کی تھی سب کو خوف کا لبادہ اتارنا پڑے گا سب کو اس بات پر متفق ہونا پڑے گا کہ یہ سیاست کا کھیل ہے اس کھیل کے اندر کوئی ناملوم نہیں کھیلے گا بلکہ اس سیاست کے کھیل کو کھیلے گا سیاسی کھیلاری چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ نواز شریف ہے چاہے وہ آصف زرداری ہے چاہے وہ مولانا فضل الرحمن ہے چاہے وہ خالد مقبول صدیقی ہے چاہے وہ جام کمال ہے چاہے وہ عبدالکدوس بزنجو ہے چاہے وہ حمزہ شعباز ہے چاہ چاہے وہ مریم نواز ہیں چاہے وہ بلاول بھٹو ہیں جو پلٹیکل پلیئرز ہیں وہی پلٹیکل چیس بورڈ بچھائیں گے اور وہی پلٹیکل چیس بورڈ کے اوپر اپنی چیس کھیلیں گے وہی ایک راستہ ہے بقا کا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ یہ جو ہائی ٹائم مل چکا ہے جہاں پر بہت ساری چیزیں عوام کے سامنے ایکسپوز ہوگی ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ آج جو کچھ ہوا کل جو کچھ ہوا کل جس طریقے سے حکومت کی رٹ کو چیل کیا گیا کیا لوگوں کی نظروں میں نہیں ہے جب ریاست اپنی طاقت کو ایکسرسائز کر رہی تھی تب بھی لوگوں نے دیکھا جب ریاست نے ایک ریاست کو اس کی طاقت کو اس کی رٹ کو استعمال کرنے سے روک دیا گیا تو اس کے بعد کے حالات بھی لوگوں نے دیکھے ہیں اب لوگوں کے حافظوں سے ان چیزوں کو مہب نہیں کر سکتے صرف سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول نہیں ہے جس کے ذریعے رائے عامہ بنائی جائے بلکہ بہت سارے دیگر عوامل بھی ہیں جو رائے عامہ کو تشکیل دیتے ہیں اور اس وقت اداروں نے اداروں کے جو آئینی ادارے ہیں ان کا جو رول ہے ان کا جو اس وقت کا جو انہوں نے فیصلے ہیں ان کے وہ اس وقت لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں لہٰذا اس موقع پر بھی اگر ہم نے مسلحت کے لبادے اوڑنے ہیں اگر اس وقت بھی ہم نے ڈر کے چھپ کے کانہ پھوسی کر کے چال چلنی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ شترنج کو جو بندہ کھیل رہا ہے اس کو اکیلے ہی کھیلنے دینا چاہیے اور خود سائٹ پہ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہی وہ واحد لمح ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس چیس بورڈ پر آپ کا حق ہے اور یہ چیس بورڈ پر چیس کھیلنا سیاسی شترنج کھیلنا آپ کا منڈیٹ ہے تو پھر اس منڈیٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ جو کف ہیں ان کو اوپر چڑھا کر میدان میں آنا پڑے گا اور اس وقت نیشنل اسمبلی کی جو افادیت ہے اس کو بڑھانا پڑے گا اور اس کے لیے جو تمام چیزیں سی او ڈی ون اور سی او ڈی کے اندر تیہ کی گئی ہیں بظاہر اور دھکے چھپے الفاظ میں ان کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ اب آگے بڑھنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آرہا مریم صاحبہ کا میں بار بار آپ کو حوالہ دیتا ہوں کیونکہ وہ بعض مرتبہ جو بات کرتی ہیں وہ مسلحت سے بالکل پرے ہو کے کرتی ہیں اور اس وقت اگر عمران خان صاحب کو کوئی بندہ صحیح معنوں میں ہٹ کرتا ہے یا ان کو صحیح معنوں میں جواب دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف مریم نواز ہیں اور یہی مریم نواز صاحبہ نے آج بھی کیا آج وہ شہید پولیس کانسٹبل کمال احمد صاحب شہید کے رہائشگاہ پر گئیں وہاں پر جا کر ان کے اہل خانہ سے انہوں نے تازیت کی اور ساتھ انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو عدالتیں ہیں ان کا ذکر کیا اور ان کو یہ کہا کہ دار الحکومت میں آگ لگائی گئی یہ ریمارک سے سن کر افسوس ہوا کہ عمران خان تک صحیح پیغام نہیں پہنچا کیا عدالت میں عمران خان کا وکیل موجود نہیں تھا مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کو یاد دے ہانی کروانا چاہتی ہوں پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات موجود ہیں کہ مارچ خونی ہوگا پی ٹی آئی کا ایم اے نے جلاو گھراؤ کی ترغیب دے رہا تھا کسی قیادت کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہوا سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنی چاہیے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ الیکشنز کا معاملہ جو ہے ہم تو کب کہتے ہیں کہ الیکشنز کرائیں لیکن کیا سوال یہ ہے کہ اس وقت ملک کو مسائل کے بھمر میں چھوڑ کر الیکشن کرائے جائیں اور کیا ہمارے پاس اس وقت اگر الیکشنز کی بات کی جائے تو آج نیشنل اسمبلی کے اندر وزیر مملکت ابرہ پارلیمانی امور نے کچھ فگرز پیش کیے تھے جس کے مطابق اگر ہم اگست 2023 کے اندر الیکشنز کراتے ہیں تو اس کے لیے تقریباً 48 عرب روپے کے اخراجات ہوں گے عمران خان صاحب کی خواہش پر 48 عرب روپے کا خرچہ ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری جو پلٹیکل قیادت ہے وہ یہ سیاسی شترنج کو کھیلنے کی حمد رکھتی ہے کیونکہ آج کے بعد یہ صورتحال واضح ہونا شروع ہو جائے گی کہ جناب یہ شترنج کیسے کھیلتے ہیں پیچھے بیٹھ کے ڈرڈر کے ایک دوسرے کے کانوں کے اندر باتیں کرنے کے بعد یا کف اٹھا کر میز کی دوسری طرف آ کر کرسی گسیٹ کر بیٹھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں یہ وہ ٹائم ہے جب آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں بہت سارے قوتوں کو کونے پر لگا سکتے ہیں بہت سارے ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں اور بہت سارے توتوں کو پنجرے میں قید کر سکتے ہیں فیصلہ آپ پر ہے اپنی رائے گزروری اظہار کیجئے آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ